اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیٹھو مائی چینل اچھا آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست اور یونیک قسم کی ریسیپی وہ ہے میکرونی سنیکس کی ریسیپی آپ حیرہان ہوں گے کہ میکرونی سے بھی اتنے زبردست اور آلہ قسم کے سنیکس بن کے ریلی ہو سکتے ہیں اور یہ ریسیپی بچوں کے لنس باکس کے لیے بہترین ریسیپی ہے اگر آپ کے گھر گیسٹ آ جاتے ہیں تب آپ ان کو بنا سکتے ہیں اور انہیں بنا کر آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسیپی کو کیسے بنانا ہے اور جیسے بھی تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر میں نے لیے ایک کپ اولی میکرونی آدھا کپ شردڑ چکن اوبلا ہوا اور تھوڑے سی ہری پودینے کے پتے لیے ہاف ٹی سپون میں نے لیا زیرا ہاف ٹی سپون میں نے لیا یہاں پر نمک ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون کٹیو ہی لار مرچیں اور دو چھٹکی میں نے لیا ہے کٹیو ہی کالی مرچیں ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے گاجر اور اسی میں تھی تھوڑی سی شملا میں اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا آلو اوبلا ہوا اچھے طریقے سے اپنے بوائل کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے آپ نے پوٹیٹو میشر کی وجہ سے میش نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس میں تھوڑی سی موٹے موٹے سی فائبر چاہیے میکرونی کے ٹھیک ہے اور آلو کے بھی آپ نے ہاتھ سے اچھے طریقے سے اس کو کیا کرنا ہے میش کرنا ہے کیونکہ اس کے چھوٹی چھوٹے پیسیز اموں میں آتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں میکرونی کے ٹھیک ہے اور آپ نے تھوڑا سا ہاتھ پہ آئیل لگانا ہے اور آپ نے اس کے چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں ٹائی بنا لینا ہے یا آپ کو لمبی شیپ کے پسند ہے تو وہ بنا لیں گول شیپ کے پسند ہے وہ بنا لیں تو میں نے یہاں پر چپٹی ٹکیاں بنائی تھی اسی طریقے سے بنا کر آپ نے سارے ریڈی کر لینا ہے اور یہاں میں نے لیا تھا دو ٹیبل سوون کارن فلاورز میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا تھا اور تھوڑا سا زیرہ ڈال لیا تھا اب میں نے یہاں پر لیا تھا تھوڑی سی سوائیاں یہ دودھ بلی سوائیاں ان کا میں نے چورا بنا لیا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس بیٹر میں اس کو ڈیپ کرنا ہے آپ یہاں پر بریڈ کرنے پر یوز کر سکتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سی یونیک سی ریسپی ہو جائے گی تو میں نے یہاں پر یہ سوائیاں یوز کریں ان کا ٹیس بھی بہت ہی اچھا اور فلیور فل ہوتا ہے اور بڑی کرنچی نیس آ جاتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزیدار اور یمی سے بننے کے ریڈی ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس میں کوٹ کر لینا ہے تاکہ کوئی پارٹ اس کا رہنا جائے اسی طرح بنا کر یہ میں نے سارے ریڈی کر لیا اور اس کے بعد میں نے گرم گرم آئل لے لیا اور آپ نے اس گرم گرم آئل کے اندر ان سنیکس کو ڈال دینا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ورنہ سوائیاں اوپر سے زیادہ جل جائیں گی اور زیادہ گولڈن ہو جائیں گی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے سارے یہ سنیکس فرائی کر لینا ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا جانا چاہتے ہیں تو انہی کونٹیٹی کو آپ انہی چیزوں کی کونٹیٹی کو ڈبل کر لیں یہ دیکھیں دو منٹ لگے ہیں اس کو فرائی ہوتے بھی اور یہ فرائی ہو کے ریڈی ہو گئے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ باقی کے بھی کر لیں گے یہ میں نے باقی کے کر لیے ہیں ہم میں نہیں کروں گے لیش آؤٹ ٹھیک ہے ویڈیو کو لاز تک دیکھیں گا اس کی پت کی چیرہ یہ دیکھیں یہ بن گئے ہیں سارے ریڈی یہ کتنے پیاری اور یمی لگ رہے ہیں بچے تو ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور خوشی خوشی اپنے لچ باکس میں ان کو لے کر جائیں گے ٹھیک ہے اب چلی میں آپ کو ان کو کٹ کر دکھاتے ہوں کہ اس کی اندر سے لک کیسی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو کٹوں نہیں بڑی ہی مزیدار اور یمی سے بن کر رہے جاتے ہیں آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو فرمائش کریں گے یہی بنا کر روز روز دیں دیکھیں اس کے اندر آپ کو کجر بھی نظر آ رہی ہے آپ کو چکن بھی نظر آ رہا ہے اور اس میں میکرونی بھی نظر آ رہی ہے اگر میں اس کو پہلے ہی اچھ دیکھے چمیش کر دیتی تو اس طرح کے چنگ سے اس کے اندر نہ ہوتے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو آج کی مزیدار چی ریسپی اچھی لگی ہوگی پہلے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ